اسلام علیکم بیورز میں محمد افان شیخ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں آر تین سا سترہ پہ کھڑا ہوں اور آر تین سا سترہ یہ میرا سیون پروجیکٹ ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں یہ ہماری بہت ڈینجر ویری ڈینجر ڈینجرش سائٹ تھی اور اب اللہ کے فضل کرم سے ہمارے انڈر کنٹرول میں اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا ٹینک اور ٹینک کا سائز ماشاءاللہ سے دیو ہیکل ٹینک بھی ہے یہ ویورز اور پندرہ کولم کے اوپر ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیویلنگ ہو رہی ہے فائنل یہ دے گے آپ ماشاءاللہ سے پندرہ پندرہ انچی کی پیٹیاں بھری جائیں گے اس کے اندر کہیں پہ پندرہ آ رہی ہیں کہیں پہ ایک فٹ آ رہی ہے کیونکہ یہ زمین کا آپ لیویل دیکھ سکتے ہیں یہ پورا راک ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یہ گراؤن پلس 11 کی بیلڈنگ ہے یہ مکچر ماشین بھی یہاں پر آکے کھڑی بھی ہے اور ان کی ٹیم بھی یہاں پر آگئی ہے بھرائی والوں کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بلکہ جسٹ اپوزیٹ یہ امینہ ہے چیزب والوں کا پر جیک اور یہ جی ڈی سی شنٹر ہاؤس خوم تری بیہائنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بڑے بڑے آپ کو جو ہے یہ اس وقت راک نظر آ رہا ہے جو اس زمین سے نکلیں تو ویورز یہ ابھی بھرائی کا کام اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹی جالی کا کام سیڈے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سریعہ لگایا ہے تو میں چل کے دکھاتا ہوں آپ کو نیچے کیا کام میں خصوصیات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے بھائی ساڑھے تین کے اوپر سات بھائی سات کی جالی آئیں گے پانچ بھائی چھے بھائی چھے کے کھانے نکلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اندر سب پیٹی جالی بنائی ہے پورا کولم اس وقت ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیتین اور لائپ کے ساتھ آٹھ بھائی آٹھ کے ڈیفرنس سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سریعہ لگایا ہے ایک پیٹی جالی ہماری یہاں پہ بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ اوپر نیچے لیکن یہ زمین بہت مضبوط زمین ہے جس کی وجہ سے ویورز یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ابردست اس کا فانڈیشن بننے جا رہا ہے یہ سائیڈ ہے اس کی تھوڑی سی ڈینجر ہیں ویورز یہ بلڈر اگر تھوڑا خیال کرے تو ان زبکیوں کو سائیڈ میں کر دیں تو جان بچ جائے گی نہیں تو یہ بڑے مسائل کا سامنا ہے کوشش کریں گے کہ بات کر کے اس کو بھی سائیڈوں میں کر دیں تاکہ جو ہے یا پھر اس میں سے جو بھرائی ہو سکے گی اس کو بھرائی میں لے لیں گے نہیں تو سائیڈ میں کر دیں گے پیچھے کے کولم یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سائز کے نکلیں کیونکہ پیچھے ہماری آلریڈی ہل ہے وہ میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام دیکھیں ماشاءاللہ چھوڑا ہے میں آپ کا سریعہ پانچ بھائی چھے بھائی چھے کے جال نکلیں ساتھ لڑیوں کے اندر ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کولم سی بھی لانے ہیں ماشاءاللہ سے بھی برس لیکن ہمارے یہ تین کولم جو ہیں ایک دو تین یہ ان کولموں کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست چٹان ہے اور خطرناک ایریا تھا یہ بھی برس جو کہ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی اور ہمارے ساتھ الحمدللہ معاملات بہتر ہو گئے تو بی برس یہ کام ہے اس وقت میرا اور کام کی سپیسیفیکیشن ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اوغل اپ نکلے ہوئے ہیں میرے سایا بھی دیکھ سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے بی برس خرچہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے یہ آپ جال ہی دیکھ سکتے ہیں پندرہ بھائی پندرہ انچی کے اوپر یہ جال لگا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے کہ کل کو اگر اس میں برائی کر رہے ہیں تو سی ٹو سائڈوں سے نہ پھٹے اور سائڈ والا اگر بنائے تو ہمارے فاؤنڈیشن کو کوئی نقصان نہ ہو یہ ایک سو بیس گس کا پروپر ایسٹ اوپن یہ پلوٹ ہے اور کام ٹیز ہوا ہوا ہے مشین کھڑی بھی انشاءاللہ تعالی آج ہماری اس کی نیچے کی فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ پردیاں لگائی جائیں گی پھر اس کے اوپر پلین بیم گھومے گی بیورس یہ تو بھی پردیوں کا کام ہے پھر اس کے اوپر پلین بیم گھومے گا سریعہ لگے گا وہ ایک الگ ہسٹری ہے اس کا ایک الگ سریعہ آئے گا ایک الگ کانی ہے تو جو لوگ مجھ سے کنسٹریکشن کروانا چاہتے ہیں وہ مجھے بلاو ویداو ٹیری ہیزیٹیشن وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہو سکے گا ممکن انشاءاللہ وہ فیزی بل لیٹ دیں گے کیونکہ مہنگائی بہت اوچھوکی ہے دو سو چیاسی روپے کا سریعہ اس وقت ہے جو میں دو دن پہلے لے کر آیا تھا اور آج کا ریٹ مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے آج دو سو نوے یا دو سو پچانوے پہ جا کے کھڑاؤ کی کیونکہ میرے پاس یہ ریپورٹ ہے کہ تین سو دس کیجی سریعہ ہونے والا ہے تو اللہ آفیت کا معاملہ کرے ان غریبوں کے ساتھ بھی جو انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن پہلی اینٹ ضروری ہے جب آپ پہلی اینٹ رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے یہ میری آپ کی کیلکولیشن نہیں ہے یہ میرا آپ کا دماغ نہیں ہے یہ اللہ تعالی گھر بناتا ہے میرے سامنے موجزے ہیں موجزے یورز جو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ میرا اٹھارہ ستتر کا فین کی طرف جا رہا ہے گھر پیسہ ان کے پاس بھی نہیں تھا اسی طریقے سے الحمدللہ رب العزت کا فضل ہے کہ انہوں نے بھی مجھے یہی بولا ہے کہ افان بھئی آپ کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی کی پریشانی نہیں ہوگی ایک چیز اور آپ کو بتا دوں ویورز کے یہ ہمارا ایک کولم جو ہے وہ پورا جو ہے ٹینک کے اندر ہم نے کور کر دی ہے یہ انچی کی ٹینک کی بھرائی ہے اور یہ ٹینک کے جال کو بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کت کوشش کریے کہ قریب قریب کریں ت لگی ہوئی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا کام اچھا لگا ہوگا میرا یہ ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا میں محمد افان شیخ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے اپنے کام کی سپیسیفیکشن دکھاتا رہوں گا جبکہ کوئی بھی نہیں دکھاتا اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ جب ویزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تو کائنڈی میری جگہ پر آکے میرے سائیڈ کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے تاکہ کوئی بدگمانی یا کسی قسم کی جو ہے وہ گ کہتے کچھیں دکھاتے کچھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویورز تو ڈسکیپشن پہ بھی میرا نمبر ہوتا ہے ویورز اور ساتھ میں سکرین پہ بھی میں اپنے نمبر چلاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سہولت رہے اور آپ لوگ without any hesitation کسی وقت بھی آپ مجھے contact کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ میرا ساتھوہ project ہے جو میں بنا رہا ہوں اس وقت اس سے پہلے جو میں نے اپنے project بنائے ان کے کام بھی آپ لوگوں کے سامنے ریٹوں کے مسائل کی وجہ سے کچھ لوگوں کو میں صحیح ریڈ مناسب ر ریٹ نہیں دے سکا انہوں نے مجھے کام نہیں دیا کوئی بات نہیں مجھے کوئی غم نہیں ہے شاید وہ میرے نصیب کا نہیں تھا یا اس میں میری لئے کوئی حکمت دیا اللہ پاک کی طرف سے کوئی بہدری تھی انہوں نے آگے ٹھیکے داروں کو کام دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید اسی میں اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی ریگی نا بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں کو وہ ریٹ دھوں گا انشاءاللہ تعالی مناسب ریٹ انفلی انفلیشن والے ریٹ یعنی کہ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی انفلیشن کے جو ریٹ ہیں وہ شامل ہوں گے اور آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جو کمیٹمنٹ ہوگی جو ایگریمنٹ ہوگا وہ فل این فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالی اور میار کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے میرا یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے تو روایتی ٹھیکے داروں والا میرا حساب کتاب ہے نہیں میرے حق میں دعا کیا کیجئے تاکہ جو میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے خدمت کرتا اور آپ لوگوں کی دعاوں سے محبتوں کی وجہ سے میں آج الحمدللہ اس مقام پر ہوں اور جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں کام کر کے دوں گا اور آپ لوگوں کے لئے کام کروں گا اور بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ دیکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے سبسکرائشن الگ چیز ہوتی ہے بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سمجھت بھی ہیں اور آرگومنٹ بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی دیتے ہیں تو یہ میرے لئے ایک خوشائن بات ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں محمد افان شیئر یہاں پر اپنا ویلوگ ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ